ایک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جہاں آرٹیکل تیزو ستر ہٹائے جانے سے پہلے احتیاط کے طور پر بند کیے گئے سکول آج کھل گئے قریب چوتھا دنوں بعد آج سکولوں میں رونک دکھی کئی دنوں سے گھروں میں قید بچے ایک بار پھر اپنا باغ لے کر سکول کے لیے نکلے یہ تین تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھاٹی سے آپ کو بتا دے کہ جتنے دنوں تک سکول بند رہے ان کے بدلے اس مہینے بعد میں پورک کچھائیں لگائے جائیں گی حالات سامانیہ ہوتے ہی انے زلوں کے سکول بھی کھل دی جائیں گے گھاٹی میں سرکشہ کے مدنظر سرکشہ کے پکتہ انتظام بھی کیے گئے ستی سامانے ہوتے ہی دھر دھرے جو انے اکشیتر ہیں ان میں سکولوں میں پڑھائی شروع ہو جائے گی اور جو ابھی تک ویرت گئی ہے اسے ایکسٹرہ کلاسز کے ذریعے کور اپ کیا جائے گا بہت ٹائم کے بعد ہم اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں ہمیں ابھی کچھ پتہ بھی نہیں تھا سکول کا کل ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے سکول کھلے ہیں ہم بہت خوش ہیں ہمارے سکول کھلے ہیں جب کریفیو لگا میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا اور آج سکول کھلے ہیں آج سبھی بچے خوش ہیں بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی اپیل ہے کہ ہمارا نیٹ وک کھولا جائے جس سے ہم انٹرنیٹ سے بھی تھوڑا پڑھتے تھے وہ بھی پڑھیں اور ہمارے سکول لگا تار چلتے رہے ہیں وہ پہلا والا ہی بچہ لگا مجھے تو کشمیری سکول گھاٹی میں کھول دیے گئے ہیں خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں پر کرفیو کے بعد سے لگا تار سکول کالجز بند تھے آج سکول کھولے ہیں اور کچھ علاقے جہاں ابھی سکول اور کالجز نہیں کھولے ہیں آنے والے دنوں میں ان علاقوں میں بھی سکول کالجز کھول دیے جائیں گے یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں جو آج لگا چودہ دن کے بعد سکول پہنچے ہیں کیونکہ چودہ دن سے لگتار سکول بند تھے آپ تھوڑی سی خوشی ان بچوں کے چہرے پر آج نظر آ رہی ہے سکول کھولنے کے بعد ایک بار پھر سے پڑھائی شروع ہو گئی ہے لیکن ساتھی یہ بھی آرش دیا گیا ہے کہ جو کلاسز ویسٹ ہوئی ہیں یعنی جو کلاسز چھٹیوں کی وجہ سے بند کی وجہ سے نہیں ہو پائیں ٹھیک سے ان کلاسز کے لیے ایکسٹرا ٹائم میں کلاسز لگائی جائیں گی آنے والے دنوں میں تو جو پڑھائی چھوٹ گئی ہے اس پڑھائی کو پورا کرنے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے یہاں دو واپس پٹری پر لوٹ رہی ہے گھاتی میں زندگی یہ تصویریں اس کی تصدیق کرتی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے چودہ دن بعد آج سکول کھلے ہیں کالجز کھلے ہیں جو انٹرنیٹ سیوہ ہے فون سیوہ ہے وہ بھی اب بہال ہو گئی ہے جب مکشمیر میں زندگی پوری طرح سے پٹری پر لوٹ آئی ہے گھاتی میں زندگی پھر رفتار پکڑنے لگی ہے شری نگر سے آئی یہ خوشگوار تصویریں کم سے کم یہی کہانی بیعا کر رہی ہیں روزانہ کی طرح گھاتی میں لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں دکانے کھل رہی ہیں باجار سج رہے ہیں اور لوگ دفتر بھی جا رہے ہیں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد سے گھاتی میں بند سکول بھی آج سے کھل گئے ہیں کشمیر میں پرائیمری کے 196 سکولوں کو کھول دیا گیا ہے اس کے بعد میڈل اور پھر ہائی سکول اور دوسری شکشت سنسطان کھولے جائیں گے بچوں کے سکول کھول گئے ہیں لہٰذا سرکشا کا بھی دھیان رکھا جا رہا ہے جہاں بھی سکول اوپن کرنے کا ڈیسیزن لیا گیا ہے سیکیورٹی کنسرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے خاص کر کے سٹوڈنٹس کی سیکیورٹی اور 900 پلس سکول میں سے صرف 196 کھولے جا رہے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا کہ سکول اوپن کرنا کوئی میسیج دینا نہیں ہے کسی قسم کا بھی کیونکہ سکول کو پرمنٹ لیا بند نہیں کر سکتے ہیں اس لیے